آپ نے قسم قسم کے بحری جہاز دیکھے ہوں گے مگر آپ نے شاید خوشکی پر بحری جہاز نہ دیکھا ہو تو دیکھئے یہ شاہکار کراچی میں لیاری ندی کے ساتھ دھوبی گھاٹ میں قائم ہے سفینہ مسجد کے نام سے قائم یہ مسجد سات برس میں پونے چار کروڑ کی لاغت سے تعمیر کی گئی ابھی یہ سٹیکچر کھڑا ہوا ہے مسجد کا اس کے اوپر 3.75 ہمارے پر خرچہ کے بعد 3 کروڑ اور 75 لائگ آرموسٹ اندر پورا پورا کانکریٹ اور سیمنٹ کا ہی کام ہوا ہوا ہے خرچہ ہمارے در کچھی برادری ہے اور دیلی برادری ہے بائیسی برادری ہے بلوچ برادری ہے ان کی طرف سے بھی کچھ آتا ہے اور یہ پیٹی باہر لگی ہوئی ہے اس میں آنے جانے والے ڈالتے ہوئی ہے برطانوی راج میں قائم کی گئی سفینہ مسجد کی تکمیل میں ابھی مزید ایک کروڑ اوپے لاغت آئے گی نمازی کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کی ادائیگی میں بہت لطف آتا ہے علاقہ مکین کہتے ہیں اس مسجد کی مثال انہیں کہیں نہیں ملی لیکن یہ آج بھی گمنام ہے کیونکہ اس کے اطراف موجود گندگی کے ڈھیڑ لوگوں کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں کچھرا کنڈی پہلے کچھ میدود حد تک تھی اب یہ اتنی آگیا آگئی ہے کہ اس کی اسمیل مسجد کے اندر نمازیوں تک بھی آتی ہے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ دھوبی گھاٹ جیسے پسماندہ علاقے میں اتنی شاندار مسجد کا قیام آتی ہے خداوندی کے سوا کچھ نہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ قدیمی مسجد کے ساتھ ساتھ یہ فن تعمیر کا شہکار بھی ہے اگر اس کے اطراف صفائی سترائی پر توجہ دی جائے تو نہ صرف یہ اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی کراچی کی شناخت بن سکتی ہے کیمرمن اکبر علی کے ساتھ محمد محسن سما کراچی